بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس خاص ویڈیو میں پچیس خوابوں کی مختلف تعبیریں آپ کے ساتھ شیئر کریں سب سے پہلا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ہتے ہوئے دیکھنا دشمن پر فتحیاب ہونے شیطان سے محفوظ رہنے رزق میں فراقی اور غصت پانے دین میں مشہور ہونے اور غیر کا علم حاصل کرنے پر دلالت کرتا ہے اگر صاحب خواب دیکھے کہ خواب کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو غصے میں دیکھا ہے تو خم میں مبتلا ہونے کسی آسمانی بلا میں گرفتار ہونے بدناب ہونے عیش و عشرت میں حصہ لینے بدناب ہونے اسلام سے دور ہونے اور برے لوگوں کی صحبت حاصل کرنے پر دلالت کرتا ہے خواب کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے خوش خبری سنا خیب سے مدد حاصل ہونے دین و دنیا میں خیر و برکت پانے اپنے عزیز و اقارب میں بزرگ ہونے وادین کا تابدار ہونے کی طرف اشارہ خواب کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے نصیت حاصل کرنا دین میں بزرگ ہونے برے کاموں سے نفرت کرنے حرام سے پرہیز کرنے اور عبادت خداوندی میں مشکول ہونے کی طرف اشارہ ہے خواب کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کچھ چیز حاصل کرنا گیب سے خزانہ ہاتھ آنے کی طرف اشارہ ہے کاروبار میں ترقی ملنے شورت ملنے کی طرف اشارہ ہے حضرت میکائیل علیہ السلام کو اپنی اثر صورت میں دیکھنا خیر و برکت سے دل کے مطمئن ہونے نیکوں کی صوبت حاصل ہونے نیک بیوی ملنے اور دشمن کے پریشان ہونے کی طرف اشارہ ہے اگر صاحب کو آپ دیکھے کہ خواب کے اندر حضرت میکائیل سے ملا ہے کچھ دیا ہے تو ریزت میں اس قدر فراقی ہو کے گھنی بن جائے اور بڑے بڑے مادداروں میں شامل ہونے کی طرف اشارہ ہے خواب کے اندر حضرت میکائیل علیہ السلام سے ملاقات کرنا دنیا میں مشہور ہونے اولاد کو خوشحال دیکھنے دشمنوں سے نقصان پہنچنے آخرت کے نیک ہونے کی طرف اشارہ ہے خواب کے اندر حضرت میکائیل علیہ السلام کو غضب دار دیکھنا ملک میں وبا پڑھنے کہت پڑھ جانے لوگوں کے پریشان ہونے کی طرف اشارہ ہے امیر شخص یہ خواب دیکھے تو گریب ہونے اور مصیبت کی طرف اشارہ ہے خواب کے اندر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو گھسے میں سور پونکتے ہوئے دیکھنا اگر بادشاہ دیکھے تو ملک میں وبا پیٹھ جائے موت عام ہو جائے لوگ بے چین ہوں ہر طرف پریشانی ہوں اور اگر گریب دیکھے تو موت کی طرف اشارہ ہے خواب کے اندر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو خوندہ روح دیکھنا جو شخص یہ خواب دیکھے اس کی موت کے واقع ہونے کی طرف اشارہ ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو خواب کے اندر موہر لگاتے دیکھنا اگر بادشاہ دیکھے تو ملک میں ترقی ہوگی اور اگر گریب دیکھے تو دلیل ہے کہ امیر ہو جائے گا صاحبِ توقید باعزت ہوگا اور بادشاہ کا نزدیکی ہوگا خواب کے اندر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو خوندہ روح دیکھنا درازی عمر کا باعث ہے راحت و آرام پانے کی طرف اشارہ ہے بے فکری میں عمر گزرنے کی طرف اشارہ ہے اور نیک انجام کی دلیل ہے خواب کے اندر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سلام کرتے دیکھنا شہید ہونے کی دلیل ہے اگر شہید نہ ہو تو موت میں شہادت کا درجہ حاصل ہونے کی طرف اشارہ ہے خواب کے اندر حضرت اسرافیل علیہ السلام سے شیرنی لینا یا پھر شیرنی کھانا موت میں آسانی کی طرف اشارہ ہے نیک لوگوں میں داخل ہونے کی دلیل ہے قبر کو روشن اور پڑاک گست پانے پر دلالت کرتا ہے دین و دنیا میں راحت و آرام کی طرف اشارہ ہے خواب کے اندر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو رسے میں دیکھا بیمار ہونے سخت پریشانی اٹھانے موت میں سختی ہونے اور برے انجام کی طرف اشارہ ہے اگر کوئی دیکھے کہ خواب کے اندر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دور سے دیکھا ہے کسی بادشاہ وقت سے کام پڑھنے کی طرف اشارہ ہے یا پھر کسی امیر اور رئیس سے ملاقات ہونے سفر در پیش آنے کی طرف اشارہ ہے خواب کے اندر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو آسمان سے اترتے دیکھنا اچانک موت کے واقع ہونے کی طرف اشارہ ہے دل کے پریشان ہونے بڑا صدمہ پہنچنے کی طرف اشارہ ہے اور اگر بادشاہ دیکھے کہ دور سے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو آسمان سے اترتے دیکھنا تو آسمانی بنائیں نادر ہونے کی طرف اشارہ ہے خواب کے اندر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو آسمان کی طرف جاتے یعنی چڑھتے دیکھنا اگر بیمار ہے تو شفاہ پائے گا راہ تو آرام پائے گا اور اگر گریب ہے تو مادار ہو جائے گا اور اگر بادشاہ یہ خواب دیکھے تو لوگوں کو خوشحال پانے کی طرف اشارہ ہے اگر صاحب خواب دیکھے کہ خواب کے اندر پریشتوں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے تو دین و دنیا کی کامرانی کا سبب ہے آخرت نیک ہونے کی طرف اشارہ ہے خواب کے اندر پریشتوں کو عورتوں کی شکل میں دیکھنا اللہ عز و جل پر بوتان لگانے بیتین ہونے کی طرف اشارہ ہے شریر لوگوں میں داخل ہونے اپنی آخرت کے خراب ہونے کی طرف اشارہ ہے اگر صاحب خواب دیکھے کہ خواب کے اندر پریشتوں کو اٹھتے ہوئے دیکھا ہے تو طولت ہاتھ آنے کی طرف اشارہ ہے دین میں دسترس حاصل ہونے کی طرف اشارہ ہے بلند بخت ہونے کی دلیل ہے خواب کے اندر پریشتوں کے ساتھ انہا پریشتوں کو اٹھتے ہوئے دیکھنا برے آمار سے توبہ کرنے موت کو قریب سمجھنے کی طرف اشارہ ہے آخرت کے نیک ہونے کی دلیل ہے اگر دور ہو تو مصیبت میں مقتلا ہونے اور اگر نزدیک ہو تو آرام ملنے کی طرف اشارہ ہے اگر صاحب خواب دیکھے کہ خواب کے اندر پریشتوں کو ہتائیت کرتے ہوئے دیکھا ہے خواب کے اندر پریشتوں کو ہتائیت کرتے دیکھنا اگر نیک شخص یہ خواب دیکھے تو خوشی حاصل ہونے اور آرام ملنے کی طرف اشارہ ہے اور اگر برا شخص بدکار شخص بناکار شخص یہ خواب دیکھے تو رنچوں پریشانی اٹھانے توبہ کرنے کی طرف اشارہ ہے اگر صاحبی خواب دیکھیں کہ خواب کے اندر فرشتوں سے بشارت سنی ہے خوش کھپری سنی ہے تو بزرگی کی دلیل ہے خوشی حاصل ہونے کی طرف اشارہ خواب کے اندر فرشتوں سے سفید یا سبز کپڑا لیتے دیکھنا موت کے قریب ہونے یا قریبی رشتے دار یا عزیز کے خوت ہو جانے کی طرف اشارہ ہے رج و غم بے شمار ملنے کی طرف اشارہ اگر کوئی دیکھے کہ خواب کے اندر حاملانے عرش کو دیکھا ہے تو بادشاہ بننے کی بشارت ہے اور اگر گریب شخص یہ خواب دیکھے تو دلیل ہے کہ دولت مند ہو جائے گا خواب کے اندر حاملانے عرش سے ملاقات ہونا کسی بادشاہ سے استو توقیر حاصل کرنے پر دلالت کرتا ہے دینداروں اور بزرگوں کی صحبت حاصل کرنے کی طرف اشارہ ہے خواب کے اندر حاملانے عرش کو ہمتوں سنا اور تسبیح کرتے ہوئے دیکھنا اللہ عز و جل کا قرب حاصل ہونے کی طرف اشارہ ہے اپنی موت کو قریب سمجھنے کی دلیل ہے ناظرینوں سامین اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور نئی ویڈیو کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ